بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور دے کے سے انجائی کر رہے ہوں گے آج میں بکلہ ہوں سٹڈی کے لیے وہ ہے ٹرانسپر آف پراپرڈی ایک اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج ہم جو سیکشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سیکشن نائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی اپنا ہنڈرڈ اور ایک سو ایک ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک وزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپیٹ فا جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر ہے تو آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر اب یہ سیکشن نائنٹی ایٹ جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے رائٹس اینڈ لائیبیلیٹیز اف پارٹیز ٹو اینامولائیس مارٹ گیج کہ یہ اینامولائیس مارٹ گیج جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ پری کین جو ہوتی ہیں یا پارٹیز آف تی کانٹریکٹ ہوتی ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں ان کی کیا لائیبیلیٹیز ہیں تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اپنی گزرشتہ ویڈیو کے اندر کہ اینامولائیس جو مارٹ گیج ہوتی ہے اس کے اندر یہ ایک مارٹ گیج ہوتا ہے اور ایک مارٹ گیج ہوتا ہے وہ دونوں مل بیٹھ کر بھامی رضا مندی سے ویڈ دیئر میوچل کانسینٹ دی سیٹل دی کنڈیشن آف سچ این ایگریمنٹ اور اسی شرائط قوائد و ضوابط کے مطابق انی شرائط اور کنڈیشنز کے مطابق وہ اپنی کانٹریکٹ آف مارٹ گیج جو ہے اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں اور جب ان کا وہ کانٹریکٹ آف وہ مارٹ گیج جو ہوتا ہے وہ ایکسپائر ہوتا ہے تو پھر اس میں جتنے بھی فریقین ہوتے ہیں مارٹ گیجر اپنی رسپانسیبیلیٹی ادا کرتا ہے اور اپنی لائیبیلیٹی ادا کرتا ہے اور مارٹ گیجی جو ہے وہ اپنی رائٹس این لائیبیلیٹی جو ہے ان کو پرکام کرتا ہے اگر اس میں اگر اس میں کوئی فریق جو ہے اینی ون پارٹی یا کوئی فریق اگر کوئی سی کنڈیشن کے وائیلیشن کرتا ہے اف وائیلیٹی کنڈیشن اف سچ ایگریمنٹ اف سیل اپنا وہ کانٹریکٹ آف مارٹ گیج تو ادھر پارٹی ہیو رائٹ ٹو گو انکورٹ کو انفارس ہیس رائیٹس این لائیبیلیٹیز تو اس میں اس میں ہوتا ہی ہوئے ہیں کہ جب یہ اینامولیس اس مارٹ گیج کے اندر یہ دونوں فریق مارٹ گیجر اور مارٹ گیجی مل بیٹھ کر کانٹریکٹ آف مارٹ گیج کی وہ کنڈیشن جو ہے وہ سیٹل کرتی ہیں تو اس میں مارٹ گیجر جو ہے یہ اپنی طرف سے ایک رسید لے کر دیتا ہے کہ میں نے مارٹ گیجی سے اتنے پیسے بطور کرز لیے یہ مارٹ گیج منی کے بابت کو ایک رسید رسید لے کر وہ مارٹ گیجی کے حوالے کرتا ہے اسی طرح اپنا جو وہ وہ پراپرٹی کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ کانٹریکٹ آف جو ان کا مارٹ گیج ہوئے اس کے اندر جو کنڈیشن سیٹل ہوئی ہیں ان کی ایک نکل یہ ساری ایک کٹھی کر کے نتنی کر کے یہ مارٹ گیجی کو دے دیتی ہیں اور اس کی ایک نکل جو ہے یہ مارٹ گیجی کے پاس پھر رہتی ہے اور جب ان کا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے ٹائم پورا ہو جاتا ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے یعنی کہ اگریمنٹ آف کانٹریکٹ آف مارٹ گیج سو بوت دے اس کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق پھر وہ آگے معاملیں چلاتی ہیں اور اگر کوئی فریق ان میں وائلیشن کرتا ہے تو پھر دوسرا فریق اس کے اگینسٹ کوٹ کے اندر جا سکتا ہے تو دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ہنڈرڈ سوری اب یہ سیکشن ہنڈرڈ کیا چیز ہے سیکشن ہنڈرڈ ہے یہ چارجز یہ چارجز کو ڈیل کرتی ہے اب یہ ٹرانسفورہ پراپرٹی ایکٹ بنانے والوں نے یہ سیکشن ہنڈرڈ ڈالی ہے اور اس کے اندر یہ چارجز کا اس کو ٹاپک دیا ہے اب یہ دیکھنا سب سے پہلے یہ بات ہے کہ چارجز کہتے گے اس کو ہے تو اس کی میں آپ کو ایک آفتی ریکارڈ ایکزامپل دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ یوں ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی گاڑی میں کہیں جا رہا تھا تو آگے سگنل بانتا میری گاڑی کھڑی ہو گئی میں نے گاڑی کھڑی کر دی تو پیچھے سے ایک ہائی ایس والہ آیا وہ سواریاں اٹھانے اٹھانے کا کام کرتا تھا وہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ تو اس نے آ کے پیچھے سے مجھے ماری نس زور کی میری گاڑی کو سوری تو میری گاڑی کی ایک سائیڈ کی وہ جو بریک بطی ہوتی ہے وہ اور باقی جو وہ ریورس نائٹ ہوتی ہے وہ بھی ٹوٹ کیا انڈکیٹر بھی ٹوٹ گیا دھنڈ بھی پڑ گیا اس کے ڈگی پہ تو میں گاڑی سے اترا میرے ساتھ فیملی بھی بیٹھی ہوئی تھی میں گاڑی سے اترا میں نے اتر کے اس ڈرائیور کے پاس گیا اور اس سے جا کر میں نے اس کی گاڑی کی ریجسٹریشن بک جو ہے وہ اسے لے لی اور اور اسے کہا کہ جب گاڑی ٹھیک کروا کے دو گئے یہ لے لینا مجھ سے تو میں نے اس سے یہ ریجسٹریشن بک کیوں لی وہ وہ صرف سیکورٹی کے لیے لی کہ جب یہ بندہ میری گاڑی ٹھیک کرواے گا یا جس کے اوپر میں ڈینٹر پینٹر کا پوچھوں گا اس کے اوپر کتنا خرچ آتا ہے یہ خرچہ جب ان کو دے گا تو میں اس کے ریجسٹریشن واپس کر دوں گا تو اب یہ جو اب اس کی جو میں نے گاڑی کے ریجسٹریشن لی یہ اس کے اوپر گاڑی کے اوپر یہ ایک چارج آ گیا یعنی اس ڈرائیور کے اوپر گاڑی کے اوپر ایک چارج آ گیا اب وہ بندہ اگر اپنی گاڑی بیچنا چاہتا ہے تو وہ بیچ نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو ریجسٹریشن نہیں دیتا جب وہ اگلا مالک اس سے پوچھے گا کہ ہاں بھئی وہ گاڑی کی ریجسٹریشن بک کدھر ہے تو وہ کہے گا جی کہ وہ تو ایک بندے کے پاس ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ گیا تھا میں نے اس کے گاڑی کیوں مارا تھا وہ کہے گا ہاں بھئی ٹھیک ہے اس کے پیسے پہلے پے کرو اور اس کے بعد یہ گاڑی کی ریجسٹریشن ہم الا کر دو تو یہ میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ چارج کس کو کہتے ہیں چارج کہتی ہیں کہ سکورٹی کے اندر آپ کی کوئی جو پراپرٹی جو ہے اگر سکورٹی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس پراپرٹی کے اوپر چارج ہے تو اس میں تو اب آتے ہیں اس کے اوپر سکشن کے اوپر سکشن کہتی ہے کہ جہاں ایک بندے کی ایموبل پراپرٹی فریقین کی بامی رضا مندی سے فردیر میوچل پیکٹ کانٹریکٹ سوری ان کی میوچل جو ان کے کانسنٹ ہے اس سے یا میوچل جو ان کا ایکٹ ہے اس کی وجہ سے یا وہ جو ہے ایکٹ آف تی لاغ جو ہے اس کی وجہ سے اس بندے کو رقم پیک کرنا پڑتی ہے تو اور اس کی پراپرٹی جو ہے وہ بطور زمانت یا بطور سکورٹی جو ہے اس کو مقرر کر لیا جاتا ہے دوسری شخص کے لیے فر ایزمپل اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں اب ایک بندہ ہے وہ دکندار ہے اب اس نے کسی بندے کا وہ کرزہ دینا ہے ٹھیک ہے اب وہ دکندار اس کی دکان کو تالہ لگا دیتا ہے وہ جس کرزہ دینا وہ آتا ہے اور اس کی دکانوں کو کریڈٹر جو آتا ہے وہ کرزہ وہ اس کی دکان کو تالہ لگا دیتا ہے اور ڈیکٹر سے کہتا ہے کہ جب تم مجھے پیسے واپس کرو گے میں یہ تمہیں واپس کر دوں گا اس کی چابی دے دوں گا تم اس کو کھون دینا تو اس طرح یعنی کہ جب کسی پراپرٹی کو سکورٹی کے اندر رقم کی سکورٹی کے لیے اگر کسی پراپرٹی کو پابند کر لیا جائے اس کو بند کر لیا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ اس پراپرٹی کے اوپر چارج ہے اب فارغمپل میں نے آپ کا کرزہ دینا ہے میں ایک شاپ کی پر ہوں آپ میرے پاس آتی ہیں میں ٹارمٹول کرتا ہوں وہ مجھے زبردستی اٹھاتا ہے میری دکان کو تالہ لگا کے چابی لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم مجھے پیسے واپس کرو گے تو میں یہ چابی مجھ سے لے لینا اب یہ یہ میری دکان جو ہے یہ چارج کے اندر آگی اب اس نے میری دکان کو پیسوں کی سکوڑی کی طور پر اس نے اپنے پاس رکھ لیا اب اب یہ یہ سیکشن یہ یہ کہتی ہے کہ جو پراپرٹی کسی چارج کے اندر آتی ہے اور جب اس پراپرٹی کو غزارہ کنانا ہوتا ہے اس پراپرٹی کو ویڈراؤ کرانا ہوتا ہے چارج کے سیکشن سے ویڈراؤ کرانا ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے وہی حصول یہ جو ہیں اپنا لاغو ہوگا جو یہ سیمپل مارٹی گیج کی وہ جو ہے جب اس کا ٹینئور ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ایک کرنا پڑتا ہے سیمپل مارٹی گیج کو اور سیمپل مارٹی گیج میں یہ ہوتا ہے جی کہ وہ بندہ ایک بندہ مارٹی گیج جو ہے وہ مارٹی گیجی کو وہ اپنے وہ ٹائٹل ڈی دے کر اپنے پروپرڈی کے اور اس سے رقم لے لیتا ہے اور جب ان کا معایدہ ایکسپائر ہوتا ہے ٹینئور کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو اس کی وہ جو ٹائٹل ڈیڈ ہوتی ہیں پروپرڈی اس کو واپس کر دیتا ہے اور اس سے رسید لے لیتا ہے تو اسی طرح جب کوئی پروپرڈی کسی زمانت کے اندر بند ہو جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ میں دکان پر بیٹھا ہوں میں نے آپ کا کرزہ دینا ہے آپ میرے پاس آتے ہو میں پیسے آپ کو دے نہیں سکتا تو آپ میری دکان کو تالہ لگا دیتے ہو اور مجھے کہتے ہو جس وقت تم پیسے دو گئے تو تم میں واپس کروں گا اور جب میرا ٹائم میں نے جو اس کو دیا تھا ٹائم دیا تھا ہاں بھئے ٹھیک ہے میں بیس دن کے اندر آپ کو پیسے دے دوں گا اور چابی لے لوں گا بیس دن جب پورے ہوئے تو اس کو واپس وہی طریقہ ہے میں اس کے پاس جاؤں گا اس کو پیسے دوں گا وہ میری دکان کے چابی دے دے گا تو یہ ہے چارجز چارج کہتے ہیں کہ جب کوئی اموبل پروپرڈی کسی رقم کے عوض بطور زمانت بطور گھرنٹی یا اس کو یا کوئی بندہ بطور اسکورٹی اپنے پاس وہ اس کا وہ قبضہ لے لیتا ہے یا اپنے پاس رکھ لیتا ہے یا اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے یا اس کے اندر بیڑی جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس پروپرڈی کے اوپر چارج ہے اب اس کو آپ مڈی کے نہیں کہہ سکتے اس کو آپ چارج کہیں گے تو اس میں انہوں نے ایک دو چھوٹی چھوٹی شرائط بھی یہ لگو کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ٹرسٹ پروپرڈی ہوتی ہے جو بھی ٹرسٹ پروپرڈی ہوتی ہے اس پہ یہ سیکشن ہنڈرڈ لگو نہیں ہوتا ٹرسٹ پروپرڈی ایٹ کا بل فرض اگر کسی شخص نے ٹرسٹ پروپرڈی جو پر کوئی اس نے کوئی خرچہ بھی کیا ہو تو بھی وہ ٹرسٹ پروپرڈی کو بیچ نہیں سکتا اس کو ٹرسٹ پروپرڈی نہیں کر سکتا وہ اس کا جو رینٹ آ رہا ہے یا جو بھی اس سے انکم ہو رہی ہے اس سے اپنا وہ جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر لے گا اپنے ایکسپینسز ڈیڈکٹ کر سکتا ہے اور اسی طرح یہ اسی سیکشن کے تحت یہ جو چارج کی جو کروائی ہوتی ہے کسی ایسی جائدات پر انفورس نہیں ہوتی جس کو اس کا اونر جو ہے کسی رقم کے وضع اس کو فروسٹ کر دیتا ہے اگر اس کو فروسٹ کر دیتا ہے تو پھر نیا مالک جو ہوگا اس کی اوپر یہ قانون اطلاق نہیں کرتا کیونکہ اس پروپرڈی کے پیسے تو آ گئے ہیں یہ جو بیچنے والا ہے اس کے پاس اور یہ جو اس کے اوپر چارج ہوگا اور جس کا چارج ہوگا وہ سلے سکتا ہے تو اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن ایک سو ایک اب سیکشن ایک سو ایک کہتی ہے کہ نو مرچر ان کیس اپ سبسکوینٹ انکامرین سنسز اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی مووبل پروپرڈی کو کوئی مارٹی ایجی یا اگر وہ چارج کے اندر ہے اور جس کے حق میں وہ چارج ہے ان فیور اف سچ چارج کہ جس فیور میں وہ چارج ہے اور اس کو اگر یہ مارٹی گیجی یا جس بندے نے وہ بطور سکوٹی کسی شاپ کا یا موبل پروپرڈی کا اس نے وہ قبضہ لیا ہے یا اس کا وہ چارج لے لیا ہے اس کو کسٹڈی کے اندر لے لیا ہے اگر وہ بندہ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس وقتہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کے پرانے انکامرین سنسزویں جو اس کے اپنے ٹنور کے اندر جو اس نے ادا نہیں کیے وہ جب تک ان کو ادا نہیں کرتا اس وقت تک وہ آگے اس کو منتقل نہیں کر سکتا نہ اس کو ٹرانسفر اپنا مٹ گیج کر سکتا ہے نہ اس کے اندر کسی رائیڈ کو اپنا ٹرانسفر کر سکتا ہے جب تک وہ ٹرانسفر نہیں کرے گا اس وقت تک یہ جب تک وہ انکامرین سنسز پی نہیں کرے گا یا ٹرانسفر نہیں کر سکتا اس کے اندر ایک سو ایک کے اندر ٹرانسفر آپ پرپرٹی ایکٹ اٹھانہ سو بیاسی بنانے والوں نے صرف یہ بات کی ہے کہ جب تک آپ پرانے واجبات کلیر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اپنی اس ٹرانسفر پرپرٹی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے ادر وائز بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے گھر کو فروت کرنا چاہتے ہیں تو بیچنا چاہتے ہیں فروت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ جتنے بھی اس کے اوپر انکامرنسز ہیں یہ آپ کی رسپنسبلیٹی ہے جب آپ مکان بیچنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو کلیر کریں اس کے اوپر کوئی ٹیکس ہے وہ ادا کریں اس کے اوپر کوئی گیس بجلی پانی کا بل اگر اس کا پینڈنگ ہے وہ آپ پی کریں اس کے علاوہ آپ نے اس کے اوپر کوئی دیگر اس کے وہ جو ایکسپنسز ہیں اس کے اوپر جو بھی اس کے اوپر چارجز ہیں جو بھی اس کے اوپر انکمبرنسز ہیں وہ سارے آپ پیک کریں گے تب آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور سیم بات انہوں نے ایکسو ایک کے اندر کی اس کے اندر کی ایکسو ایکس سیکشن کے اندر ٹرانسفر آپ پراپرٹی کے اندر اب انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی مارٹی گیجی ٹھیک ہے جس کے پاس زمین کا پوزیشن ہے یا وہ چارج ہولڈر کہ جس کے پاس پراپرٹی کا چارج ہے اگر وہ اپنے مارٹی گیجر کی یا مالک کی جائدات کو مزید آگے ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ان کے ٹینورک کے اندر جو اس کے اوپر پراپرٹی کے اوپر انکمرنسز تھے وہ آپ ادا نہ کریں بلکہ وہ نیک کو ٹرانسپر کر دیں اور کہیں جی کہ وہ جانے اور اس کا کام جانے ہم درمیان سے نکل جائیں گے اپنے رقم لے کا اگر مثال کے طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایموبل پراپرٹی یا مکان ہے وہ مارٹی گیج ہے میں اس کے مثال کو یوں دیتا ہوں ایک آپ مارٹی گیجر ہیں اور آپ کے پاس ایک مکان ہے میں مارٹی گیجی ہوں آپ میرے پاس آئیں مجھ سے پیسے لیے اور مکان میرے حوالے کر دیا میں نے آپ کو رقم دے دی اب میں مارٹی گیجی ہو گیا اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ مجھے کہتے ہو اس کا رنٹ آتا ہے اور یہ ہے اور اس کے اندر آپ آپ رہ سکتی ہو آپ اس کا رنٹ لے سکتی ہو in shape of interest تو جب اس کے اندر مجھے رنٹ آ رہا ہے اس کے اندر مجھے وہ جو اس کے expenses ہیں وہ جو income reasons ہیں مجھے وہ بھی پے کرنے ہیں اب میں نے بجلی کا بل دینا ہے گیس کا بل دینا ہے وہ ٹیکس دینا ہے جو بھی ہے اس کے اوپر انکوم کے اوپر جو بھی اس کے اوپر ٹیکس لاغو ہوتی ہے وہ میں نے پے کرنے ہیں اب میں ان کو پے کرتا ہی نہیں بجلی کا بل چھ مانے کا پینڈنگ ہے بجلی کٹ چکی ہے پانی کٹ چکی ہے گیس کٹ گئی ہے بل پینڈنگ ہے اب میں کہتا ہوں یار اس کو مزید میں آگے کسی کو transfer کر دیتا ہوں اب میں نے جو بل میں نے پینڈنگ جو تھے جو میں نے دینے تھے وہ میں نے دینے ہیں اب جب تک میں وہ بل پینڈنگ پے نہیں کرتا اس وقت تک میں اپنی property جو ہے اب دوسرے marti gg کے والے نہیں کر سکتا یا مزید اس کو آگے transfer نہیں کر سکتا اگر اس کو property کا میں charge order room تو بھی اس کو میں آگے transfer نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اپنے جو میرے tenor account یا میرے جس وقت تک میرے property میرے position کے اندر تھی جب تک کہ میں اس کے incumbrances یا اس کے taxes ہیں جو واجبات ہیں جو بل ہیں جب تک میں وہ pay نہیں کر دیتا اس وقت تک میں دوسرے کو نہیں دے سکتا اس کے اندر انہوں نے یہ پابند ہی لگائی ہے اب bill میں نے دینی ہے اب وہ دوسری بندے کو transfer کر دوں تو بھائی پہلے میں اپنے bill clear کروں تو اس کے بعد اس کو transfer کروں گا یہ same rule ہے جیسے آپ زمین کو بیچتے ہیں کسے مکام کو بیچا اس کے اندر جتنے بھی آپ کے taxes ہیں واجبات ہیں encumbrances آپ کو clear کر کے آپ نئے owner کو دیتی ہیں اسی طرح آپ یہ marti gg یا charge order جو بھی ہے جب یہ property کو آگے transfer کریں گے تو اس کے پہلے جتنے بھی سابقہ encumbrances ہیں وہ pay کریں گے اس کے بعد transfer کریں گے otherwise یہ transfer جو ہے یہ invalid ہو سکتی ہے تو دوستو آج ہم نے تین چیزیں discuss کی سب سے پہلے discuss کیا کہ یہ جو right and abilities ہیں anomalies anomalies mart cage کے اندر یہ یہ frequent آپ اس میں بیٹھ کر یہ معاہدہ طے کر لیتے ہیں اور شرائط معاہدہ مطلب کہ contractor mart cage کی طے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب time ان کا tenure expire رہتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک دوسری کی responsibility پی کر دیتے ہیں اگر کوئی بندہ violation کرتا ہے تو دوسرا بندہ عدالت کے اندر جا کر وہ کر سکتا ہے اپنا دعوی دائر کر سکتا ہے اور اپنے وہ جو rights ہیں وہ acquire کر سکتا ہے update کر سکتا ہے by court اور اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ جب یہ معایدہ تیار ہوتا ہے تو اس کے اندر title deed دوسری کو دے دی جاتی ہیں اپنا marti gej کو اور ساتھ جو معایدہ تیار ہوتا ہے اس کی original جو ہوتی ہیں وہ دے دی جاتی ہیں marti gej کو اور اس کے پورٹو کافی marti gej رکھ لیتا دوسری بات جو ہے وہ section 100 ہے section 100 کے اندر charges کی بات کی گئی ہے اور charges کوئی encumbrances ہوتا ہے اگر وہ property marti gej کے یہ charge order کے position کے اندر ہے اگر اس کو further transfer کرنا چاہتے ہیں تو جب تک یہ سب کا واجبات یہ ادا نہیں کر دیتے اس وقت تب اس کو transfer نہیں کر سکتے تو دوستو میں سمجھتا میرا آج کا topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کوئی رہی ہے آپ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اس کو like بھی کریں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنت میں ہم لوگ اس اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ and wish you good love